ہلو السلام علیکم بیٹا آپ لوگوں کو جو میں نے لینڈنگ پیجز بنانا کی دیئے تھے اس میں کچھ چیزیں ڈیزائننگ میں رہ گئی تھی ہیں آپ کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے پرس کریں کہ میں اٹھا تھا ہوں علی کا ٹھیک ہے نا علی کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں علی نے بنایا کیا ہے یہ دیکھیں یہ علی کا پیج ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے چیزیں کہ اس کا مینیو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مینیو سیٹ کرنے کے بعد پھر ہم فوٹر سیٹ کریں گے اور باقی چیزیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے گئے ہم کہاں ہم گئے علی کے ڈیش بورڈ میں جو انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے پانچ پیجز بنانے تھے آپ لوگوں یہاں آئے ہیں ہم یہ لیا ہم نے اس میں یہ ایک ہی پیج بنایا ہے علی نے اس کے پانچ پیجز بنانے تھے علی اس کو کمپلیٹ کریں آپ میں کسی اور کے اس میں آتا ہوں پرس کریں شائلہ کے اس میں آتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے انہوں نے مینیو بنایا ہے ایسا ہی ہے بلکل اوکی ہے مینیو سیٹ ہے انہوں نے صحیح بنایا ہے بلکل وقار کس میں آتا ہوں یہ ہے وقار کا ٹھیک ہے وقار کا بھی اوکی ہے ان وقار صاحب آپ نے ایک غلطی کیے وہ غلطی یہ کیے کہ یہ والی جو چیز ہے نا یہ ہونی چاہیے تھے اس سینٹر میں دیکھتا ہوں سینٹر میں ہے یعنی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اوکی ہے یہ بھی صحیح ہے کوئی اور دیکھتے ہیں ہم کاشف کس میں آتا ہوں دیکھیں کاشف آپ نے اس کو جنیا پہلے پیچ پہ لائے نہیں ہے اسی کو ہم سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ کرنے میں ہم کیا کریں گے اس میں آئیں گے ہم اس کے ڈیش بورٹ میں آئیں اس کی ڈیزائننگ میں دیکھیں جیسے یہ ویب سائٹ لکھتے ہیں تو یہ کچھرا آ جاتا ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ یہ جو چیز آ رہی ہے اس کو آپ نے موو کرا رہا تھا ہوم پیچ میں ٹھیک ہے نا آپ گئے یہاں جا کر کے آپ نے کوئی سے بھی ایک پیچ پہ آپ نے اس کو موو کرا دینا ہے اس پہ موو کرائیں گے اب آپ دیں گے جواب اس کو کلک کریں گے آپ اسی پیچ پہ آئیں گے ٹھیک ہے اس پیچ پہ آئے گئے یہ بلکل اوکی ہے بلکل اوکی ہے یہ اچھا اب مینیو میں کیا کریں گے ہم یہاں مینیو میں جائیں مینیو میں جانے کے بعد آپ نے یہاں مین کیا ٹھیک ہے پھر کریٹ کریں گے یہ ہم نے کریٹ کیا اچھا کریٹ کرنے کے بعد ہم نے جو 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 اس کے اندر پیجیز بنے ہیں وہ لگائیں گے یہ یہ اور یہ مین میں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم سائٹ نیوگیشن کر دیں گے یعنی مین سائٹ پہ آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کا یہ چیز ٹھیک ہے یہ آ جائے گا یہ چار پیجے پانچ بنانے سے ہم چلے اچھا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں بھئی آ رہا ہے نا ایڈیٹ اس اس کو ریموف کریں گے یہ ایچولی ڈیپینڈ ٹھیم پہ کرے گا آپ کیا کریں گے یہاں سے کسٹمائز میں جائیں اور یہ ٹھیم میں سے یہ چیز ریموف کر دیں گے کسٹمائز میں گئے ایڈر سائٹنگ میں آئیں گے دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے پینسل بنا ہوا اس پینسل کو کلک کریں گے نا تو وہ جگہ آ جائے گی ایڈ ڈیس ٹیکس یہ ہی لکھا ہوا اس کو آپ نے ہٹا دوں گے ٹھیک ہے یہ چیز اب یہ چیز ہٹ گئی ہے یہاں سے کلیر ہو گئی چیز اور جب پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ٹائٹل ڈالنا تھا سائٹ کا جنرل سے جائے کے ڈالنا کس چیز پہ ہے ویب سائٹ یہ ہے کچن ٹول سے کچن ٹول سے اور اسے آپ نے ہٹا دیا یہ آیا اب آپ اس پورے کو نیویگیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہاں یہ جو ہے نا یہ جو آ رہا ہے فالتو چیز اس کو ہٹانا ہے اس کو کیسے ہٹائیں گے آپ یہ جو چیزیں کہاں سے جا کر کہ آپ نے جانا ہے ٹھیب میں ویگٹس میں جائیں گے یہ ویگٹس میں لگے ہوئے ہیں دراصل فوٹر کے پوشن میں ٹھیک ہے نا یہ ہے ایک یہ یہ جو چیزیں ہٹانے کے بعد یہ آگیا آپ کے پاس یہ آگئی آپ کی سائٹ ٹھیک ہے نا یہ یہ بھی ہٹانا ہے ہمیں یہاں پر جو پولے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہٹانے کیلئے آپ کہاں جائیں گے اپنا کسٹمائز میں جائیں گے کسٹمائز میں یہاں دیکھیں آپ نیچے جائیں ہمیں سائٹ کس کو کرنا ہے اس حصے کو کرنا ہے یہاں پینسل آ رہی ہے اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں جو بھی چیز لکھئے اس کو ہم ہٹا کر ہم لکھ دیں گے آل رائی ریزرف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹھیک ہے اس کو ہم نے پبلش کر دیا ہے یہاں یہاں پر یہ آ گئے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں ویب سائٹ کا لے آؤٹ کیا بنا وہ یہ آگیا ہے اب اس میں ہمیں کچھ پہ اب آوڈ اس کانٹیک اس کے جو پیجیز ہوتے تھے ہمیشہ وہ بھی امپورٹ کر لیں گے ہمیں یہاں سے ٹول میں جا کر کہ ہم نے اب آوڈ اس کانٹیک اس کے پیجیز جہاں کو ہمیں مفتہ میں مکہ یہاں آئے ہم نے اس کو جو ہمارے بس پر یہاں ہے یہاں پر ہے یہ اس کو میں نے کر دیا ہے اب پھر آپ یہاں جانے کے بعد ادھر آئیں گے ٹھیک ہے نا ایک مینیو بنائیں گے اور مینیو جو ہوگا وہی جو آپ کے اب آوڈ اس اور کانٹیک اس کو یہاں لیا مین کریں گے ٹھیک ہوت کر دیں گے فٹ فٹ کیا اور پھر آپ یہاں آئیں گے کانٹیک کانٹیک، ایڈوٹائزز کانٹیک اس یعنی جو جو پرائیویسی اور ٹرمزین کنڈیشنز یہ میں نے ایڈ کرا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اس کو ایسی ہی کریں گے کچھ سیلیکٹ نہیں کریں گے جگہ کہ کہاں لگانا ہے یہ آگیا آپ کا یہ سیو ہو گیا اب ہم اس میں ایک پیج آور لگائیں گے جو کانٹیک اس کا ہے کیا یہ کانٹیک اسٹال نہیں کیا گیا کانٹیک فارم سیویں جو آگیا کانٹیک فارم سیویں اس کو میں نے ایکٹیویٹ کیا ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پھر میں کہا گیا اپیرنس میں گیا وگٹس میں وگٹس میں جانے کے بعد جو خوٹر ہے نا آپ کا یہاں لگائیں گے کیا لگائیں گے یہ آپ کا مینیو لیا اور جا کر کے ہم نے اس میں لگا گیا ٹھیک ہے نا یہاں پر کیا آئے گا اس میں لگا گیا ہے اباؤٹ اس کا ہیڈنگ یا سائیڈ انفارمیشن دیں گے سائیڈ انفارمیشن سائیڈ انفارمیشن میں ہم جو خوٹر ہے وہ لے لیں گے ٹھیک ہے یہ آگیا سائیڈ انفارمیشن کلر ہو گئی چیز سائیڈ انفارمیشن کرنے کے بعد ہم نے اب یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں سائیڈ انفارمیشن کے بعد یہ آیا یہاں پر یہ آگیا سائیڈ انفارمیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا کہ یہ جو جگہ خالی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ فٹ کرنا پڑے گا وہ ہم کیا چیز لگائیں گے آپ کو جو سائیڈ دیتی جہاں سے اٹھانا تھا وہ کیا تھا اور ٹاپ ٹین پرو تھا شاید دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین جس سائیڈ سے ڈیٹا اٹھانا تھا جو کون سی سائیڈ کی جہاں سے اپنی ڈیٹا اٹھانا تھا یا میں کئی اور صرف اٹھا لیتا ہوں جو سینٹنس مجھے لکھنا ہے صحیح ہے نا وہ ہم لے رہتے ہیں ڈیٹ 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 ڈڈ کم سے میں نے ڈیٹا یہاں پر ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ ہوئی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں چلکہ یہاں آئیں ڈیٹ 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 یہاں جو ہیں نیچے ایک چھوٹی سی چیز لکھے یہ وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ لکھا ہوا ہے ہاں نا یہ واقع ہے یہ صرف لکھ دیں گے یہ سنٹینس یہ سنٹینس کہاں لکھنا ہے یہاں پر یہاں پر لکھنے کے لئے آپ ڈیٹ ڈیٹ یہاں آگا اور یہ سنٹینس جا کر کے آپ نے پیسٹ کر دیا کیوں نے پیسٹ کر دیا اور یہاں گیک نہیں لکھیں کہ گیک ریپ لکھا ہوئے نا یہاں پاں آگا دیں گے دس ویب سائٹ آپ کی اس طریقے سے کوئی کمپلیٹ ہوگی کلیر ہوگی چیز یہ جا کر کے آپ کی کمپلیٹ ہوگی اسی طریقے سے سب لوگ اپنی اپنی ویب سائٹ کو سیٹ کریں گی کچھ لوگوں نے دیفرنٹ قسم کے تیم لگائی ہے وہ اسی لحاظ سے وہ سیٹ کریں گی یہ کر کے مجھے بتائیں پھر میں دوسرا لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ لیک اپلوڈ کروں ٹھیک ہے